موسیقی کلام سنانے کے لیے اس مائک پر آنا ہے ان سے گزارش کرنا میری اپنی اکیلے کی اوقات نہیں ہے کہ میں ان سے گزارش کر سکوں آپ کا ساتھ مجھے چاہیے ہوگا چند جملے چند جملے مجھے بولنا ہے اور پھر آپ کا ساتھ مجھے چاہیے ہوگا میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند حوالے ہیں جن سے آپ سمجھیں گے میں جو کہنا چاہتا ہوں اردو شائری میں ایک زمانے تک اردو کے ایک مدرس کے ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے لوگوں کو غزل کی باریکیاں سکھانا اور اردو شائری کی علبے پڑھانا اس کے علاوہ اردو شائری کے چلتے پھرتے اسکول کے طور پر ان کی اپنی ایک شناخ فلم انڈسٹی کے کامیاب نغمہ نگار کے طور پر ان کی اپنی ایک دوسری شناخ وہیں ساتھ ہی ساتھ اگر اردو مشاعروں پر نظر ڈالی جائے اور آپ پچھلے پچاس سال کے اردو مشاعروں کے پورے اس منظرنامے پر نظر ڈالیں تو ایک شخصیت آپ کو نظر آئے گی جسے آج کے اہد تک سکھے رائج الوقت کے طور پر محسوس کیا جاتا ہے اور وہ شخصیت ہے جناب ڈاکٹر راہا تندوری کی انہی کے چند مصرے مجھے انہیں نظر کرنے ہے کہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں نوجوان کھڑے ہو کر مجھے اچھا لگ رہا ہے سارے لوگ کھڑے ہو کر اس تقبال کریں گے تو اور اچھا لگے گا جنب ڈاکٹر راہا تندوری صاحب سے انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بہت ہی عدب و احترام کے ساتھ گزاریش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خودصورت کلام سے نوازیں محترم ڈاکٹر راہا تندوری بیٹھ جائی بیٹھ جائی جلدی سے بیٹھ جائی بیٹھ جائی ہے سلام عرض کرتا ہوں بدائیوں کو مجھے صاحب اس بھری محفل میں اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے یہ اعتراف کرتے ہوئے ذرا سی بھی ججک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے پچاس سال سے مشارہ پڑھ رہا ہوں لیکن پچھلے دس سال سے مشارہ سنا نہیں تھا آج سنا ہے آہاہہہ واہ 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 دیکھئے ہاں بھی جی آجا یہ ہٹا دوں یہ ویسے بھی کوئی کام نہیں کر رہا ہے از کرتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جس طریقے سے آپ نے مشارہ کیا ہے آج کا اور جس طریقے سے مشارہ ہم سب نے سنا ہے وہ تھوڑا سا مختلف مشارہ ہے جو ہم بیس راتیں مہینے میں کرتے رہتے ہیں اس سے بالکل اراغ ہے ابھی میری آواز آگی جب میں بولنا شروع کروں گا اب یہ خاموش ہے تو میں بھی کچھ کوشش کرتا ہوں کہ میں کہیں کہیں سے میں نے کوئی ہومورک نہیں کیا ہے لیکن بڑی محبتوں سے آپ نے سنا ہے میں کوشش کروں اللہ کرے کہ مجھوش یار آپ مت انتظام کریں خدا کے لئے اور پھول اگر لائیں بھی تو تب لانا جب کوشش آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ ارس کرتا ہوں کہ رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے رات کی دھڑکن رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے رات کی دھڑکن جب تک جاری رہتی ہے سوتے نہیں ہم ذمہ داری رہتی ہے ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں اب ایک شیر مزیدار ہے بہت اچھا بڑی اچھی محفل ہے اس محفل میں سنانا چاہیے اجالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے اہا اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے اہا ندی نے دھوپ سے کیا کہہ دیا روانی میں جالے پاؤں پٹکنے لگے ہیں پانی میں اب اتنی ساری شبوں کا حساب کون رکھے بڑے سواب کمائے گے نئے سفر کا نیا انتظام ایک مطلب میں میرا ذاتی پرابلم ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں آپ بھی اگر شریک ہو جائیں گے تو اچھا لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ جو میرا پراؤن یہاں پر اس موسم میں میرا ہے ہو سکتا ہے کہ اس محفیل میں اور بھی لوگ ہوں جی مزہ لیں صاحب بہت اچھا لگ رہا مجھے شعر پڑھتے ہوئے ساری راستی سنتے ہوئے اچھا لگا تھا ہمیں شعر پڑھنے آئے تو پڑھنے میں نظار آ از کیا ہے کہ ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے یہ تو سمجھ میں آنے چاہیے آئے گا آئے گا ایسی سردی ہے ایسی سردی ہے کہ موسم بھی دعائی مانگے ایسی سردی ہے کہ موسم بھی دعائی مانگے جو ہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے جو جو شیر یاد آتے جائیں گے میں پڑھتا جاؤں گا اور میں کبھی اپنی کلام کو ایڈٹ نہیں کرتا ہوں کہ یہاں پہ یہ پڑھنا چاہیے لال خلے میں ہو تو یہ پڑھو مسلمانوں میں ہو تو یہ پڑھو ہندو میں ہو تو یہ پڑھو جو میرے پیس زبان جی سر تو میں شیر پڑھنا ہوں اچھا لگی یا پڑھا لگی تو آپ کی ذمہ داری میں نے کہا اچھا لگتا ہے میں ارز کر رہا ہوں کہ ایسی سردی ہے کہ موسم بھی دہائی مانگے جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے سارے ذمہ دار لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جوہو پردیس میں وہ کس سے رضائی مانگے ہیں اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے جوہو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے ہیں واہ واہ، واہ، واہ باہ کیا کہنے سر؟ واہ ما اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے واہ واہ جو یہ میرا خیل ہے جی ایسٹی پر پہلا شیر کہا گیا ہے جی اپنے حاکم کی φقیری پر ترس آتا ہے جو غریبوں سے پسینے کی کمائی مانگے ہیں سنے کمل کشور صاحب آپ نے تو آج ہماری آنکھیں کھول دی ہمارے کان بھی کھول دی نہیں کان اس لیے کھول دی کہ بتا دیا کہ دیکھو راہات میا شیر ایسے پڑھے جاتے ہیں اور ایسے سنے جاتے ہیں اور آنکھیں اس لیے کھول دی کہ صاحب یہ ایسے محبت کرنے والے اردو کو یہاں موجود ہیں اگر ایسی محفل ہندوستان میں زندہ ہیں تو اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے میں یاد کر رہا ہوں کہ اپنے حاکم کی فقیری پر ترس آتا ہے جو غریبوں سے پرسینے کی کمائی مانگے ایک اچھا شرار آئے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے سارا دن جو غریبوں سے پرسینے کی کمائی مانگے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہیے ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے سارا دن جیل کی دیوار اٹھاتے رہی ہیں ایسی آزادی کہ ہر شخص رہائی مانگے صاحب یہ بھی ایک بڑا مجدار شہر ہے اپنے منصف کی زیانت پہ ہوں قربان اپنے منصف کی زیانت پہ ہوں قربان کہ یہ جو قتل بھی ہم ہوں ہم اسے ہی صفائی مانگے واہ 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 زیانت پہ ہوں قربان کے جو صاحب نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے واہ بجت نہیں اچھا تھا جتنا آپ نے دا دیو اگلے دو مزروں کے لیے آپ سے درخواست کرو جی نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے موسیم بھئی جھر پڑھا ہوں چراغوں کو شام کہہ دیں گے کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ہوا کو دھوپ چراغوں کو شام کہہ دیں گے نئے سفر کا نیا انتظام کہہ دیں گے کسی سے ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے ہاہ کسی سے ہاتھ بھی ہاتھ بھی چھپ کر ملائیے ورنہ ورنہ اسے بھی مولوی صاحب اسے بھی مولوی صاحب حرام کہہ دیں گے صاحب یہ کہے غزل ہے میرے پاس تازہ جو ہے وہی یہی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اللہ کہہ رہے یہ کسی بھی ذریعے سے آپ تک نہ پہنچی ہو تو میرا فائدہ رہا ہے راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا کسی بھی شہر میں کسی بھی بستی میں کسی بھی محلے میں کسی بھی محویل میں یہ غزل پڑھ کے میں مشاعرہ لوٹ سکتا ہوں لیکن وہ داد جو رہتی ہے مشاعروں کی جہاں پچاس سار لوگ ہوتے ہیں وہ معتبر نہیں ہوتی لیکن اگر یہاں مجھے قبول کر لیا آپ نے یہ غزل تو میں سمجھ لوں گا کہ ہاں ٹھیک ہے راعتمی ہے تم بھی کامیاب ہو از کرتا ہوں کہ راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا راستے میں پھر وہی پیروں کا چکر آ گیا جنوری گزرا نہیں تھا اور دسمبر آ گیا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہے سازش کوئی ہو یہ شرارت ہے اور دسمبر آ گیا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہے سازش کوئی شاق پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آ گیا یہ شرارت ہے سیاست ہے کہے سازش کوئی شاق پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آ گیا اس سے پہلے پتھر آ گیا صاحب یہ دو شیر خاص طور پر پڑھنا ہے جال شکریہ ایک ایک شخص توجہ دے دے خدا کے لئے میرے شائع دوستوں سے بھی وسیم صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں شاخ پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آ گیا اس سے پہلے پتھر آ گیا وہ میری آواز کی وجہ سے بول رہا ہے آج آٹھے شاخ پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آ گیا کیا کہنا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں شاخ پر پھل آئیں اس سے پہلے پتھر آ گیا میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر اپنے سوکھے ہونٹ لے کر آ گیا کیا کہنا سر میں کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر ایک سمندر اپنے سوکھے ہونٹ لے کر آ گیا بہت شکریہ دوستو اعتبار بخشا آپ نے مجھے ایک شیر اور سن لیجئے ارشاد سر میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں ایک سمندر اپنے سوکھے ہونٹ لے کر آ گیا میں ارشاد کرتا ہوں یہ شیر بڑا مشہور پاکستان میں جون اہلیہ کا لیکن اسے استفادت استفادت کہہ دیں تو بھی کوئی اپ اور برائی نہیں ہے یہ لیکن میں خود ہی کہہ رہا ہوں لیکن میں نے جہاں پڑھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا شیر میں نے سنا ہے اس شیر کو اپنانے کی کوشش کی ایک ذرا سی کہانی ذرا سا واقعہ ذرا سا اسلوب تبدیل کیا تو میلوں کا فاصلہ ہو گیا اتنا ہی جتنا اندور اور کراچی کا اور دیکھے رہا تندوری نے شیر بنا لیا وہ میں خاص طور پر از کرنا چاہتا ہوں میں نے کچھ پانی بچا رکھا تھا اپنی آنکھ میں کیا کہنا ایک سمندر اپنے سوکے ہوت لے کر آ گیا اپنے دروازے پہ میں نے پہلے خود آواز دی اور پھر کچھ دیر میں خود ہی نکل کر آ گیا اور پھر کچھ دیر میں خود ہی نکل کر آ گیا ایک غزل اور سن لیں یہ پرانی غزل ہے لیکن ادھر کر یہ چل رہا ہے کہ جو غزلیں تیس برس پہلے ہم نے کہیں تھیں اور پڑھ پڑھا کے بھول بال گئے تھے ان دنوں وہ پرانی غزلیں پھر سے واپس لوگوں کو یاد آ جاتی ہیں اور وہ میں خود سوچتا رہتا ہوں کہ تیس برس پہلے کے حالات میں اور آج کے حالات میں کیا مواسلت ہے لیکن ان لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنائیے صاحب تو میں اشکرتا ہوں اشاد اشاد اشکرتا ہوں جی سر اشکرتا ہوں کہ سب کو رسوہ باری باری کیا کرو 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 ہر معسم میں فتوے جاری کیا کرو سب کو رسوہ باری باری کیا کرو ہر معسم میں فتوے جاری کیا کرو نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا اپنے گھر کی پہرہ داری کیا نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا اپنے گھر کی پہرداری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی آنکھوں سے نیندوں سے آنکھوں کا رشتہ ٹوٹ چکا اپنے گھر کی پہرداری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو سر کئی ساری فرمائشیں ہیں میں ذرا سا بتا دیتا ہوں تاکہ جو پڑھنا چاہیں اس کی کتھے آنکھوں میں ہیں مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا کہ اگر تم فرمائش کرو گے تو اسی کرو گے جیسی کر رہے تھے انہی مشاہروں تھے کمل کشور نے اور میسٹر سکسینہ نے اس مشاہرے کو بچایا ہے ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ جب شبینہ یہاں کھڑی تھی کہیں دو چار چٹیاں آنا جائیں ہاں میں نے گجرات کا منظر دیکھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہی ہو صحیح بات ہے اور یہ بہت ہی صاف سترہ مشاہرہ ہے صرف مطلب آپ ادھر آئیے ادھر آئیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیندوں کا آنکھوں سے رشتہ ٹوٹ چکا اپنے گھر کی پہرے داری کیا کرو روز وہی ایک کوشش زندہ رہنے کی مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو اس مشاہرے کا سیاست سے بھی بہت گہرا تعلق ہے یہ مجھے معلوم ہے میری قوم بیٹھیں میرے لوگ بیٹھیں کون ہندو ہے کون مسلمان مجھے نہیں معلوم لیکن یہ ہندوستانی بیٹھیں ہیں یہاں پر ایک واقعہ ہوا ہے پچھلے چلاؤں کوئی حج سبسٹی جو تھی وہ ختم کر دی گئی اسے غزل میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو ماتم کر رہے ہیں حج سبسٹی کے ختم ہونے پر میں انہی کے لئے شیئر پڑھ رہا ہوں اور اگر تلخ ہو تو مجھ سے کہہ سکتے ہیں آپ لیکن اگر سچ ہو تو میری پیڑ بھی تھپ تھپا دینا آپ سب کے لئے میں شیئر پڑھ رہا ہوں میں یہ اس کر رہا ہوں کہ سنے صاحب اس کیا ہے کہ مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو مرنے کی بھی کچھ تیاری کیا کرو قطرہ 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 شبنم گن کر کیا ہوگا اہاں قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو واہ 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 دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو کہ اقبال اشر گئے اقبال اشر صاحب چلے ہی گئے مرد ہیں نا آخر اگر کیا ہے کہ قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو قطرہ قطرہ شبنم گن کر کیا ہوگا دریاؤں کی دعوے داری کیا کرو چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو واہ 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 چاند زیادہ روشن ہے تو رہنے دو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا دو تین اور شہر دل مٹ کے دو مٹ کا وقت مجھے اور دیتے ہیں جگنو بھئیہ جی مت بھاری کیا کرو از کیا ہے کہ زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی زندگی کی ہر کہانی زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر ہو جائے گی واہ 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 زندگی کی ہر کہانی بے اثر ہو جائے گی ہم نہ ہوں گے تو یہ دنیا دربدر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رک جائیے چلتے رہیے تو زمیں بھی ہم سفر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رک جائیے چلتے رہیے تو زمیں بھی ہم سفر ہو جائے گی پاؤں پتھر کر کے چھوڑے گی اگر رکھ جائیے چلتے رہیے تو زمین بھی ہم سفر ہو جائے گی تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا میں نہ کہتا تھا کہ دنیا درد سر ہو جائی تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا تم نے خود ہی سر چڑھائی تھی سو اب چکھو مزا میں نہ کہتا تھا کہ دنیا درد سر ہو جائی گی ایک شیر آخری میں اور مجھے اجازت دیں میں نہ کہتا تھا کہ دنیا درد سر ہو جائی گی جگنووں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے جگنووں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے جگنووں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے واہ 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 راستہ سورج کا دیکھا تو سہر ہو جائے گی واہ 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 کیا کہنا جا کہنا جگنووں کو ساتھ لے کر رات روشن کیجئے راستہ سورج کا دیکھا تو سہر ہو جائے گی تو صاحب بہت بہت شکریہ سر اس مشاہدے کے جو کنوینر ہے جے کہ سکسینہ صاحب اور رنج ماہوشری جی لوگوں نے کتھے کتھے آنکھوں میں جنتر منتر صاحب اس غزل کی فرمائش ہو رہی ہے اور یہاں بیٹھ گئے تمام لوگوں کی طرف سے پرچیاں آئی ہیں سارے لوگ مل کے استقبال کریں گے اور آپ کی فرمائش پر سر یہ غزل پڑھ رہے ہیں یہ سکسینہ صاحب نے فرمیٹ کیا میں تو شریف آدمی سمجھتا تھا انہیں ان کی بیگم بھی رکھی دیکھ لیجئے سب آپ ان کی فرمائش سٹینڈر اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر صاحب اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر صاحب سب چاکو واکو چوریاں بریان خنجر منجر سب یہ ختم ہو گیا ذرا داد دیجئے اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر صاحب چاکو واکو چوریاں بریان خنجر منجر سب صاحب جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر جس دن سے تم روٹھیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا سر سکسینہ صاحب کا تو مجھے پتا نہیں لیکن بھابی جی بہت شرم آ رہی ہے شیر کو سن کے نہیں بھاوی جی تو یہاں شرمہ رہے ہیں لیکن سکسنہ صاحب کا گھر پہ کیا ہو چاہیے جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیا وکیا واہ 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 بستر بستر سب ایک شہر عام طور پر پہنچا بھی نہیں ہوگا آپ تک اور میں پڑھتا بھی نہیں بچا کے لے جاتا ہوں میرے ہندوستان میں جتنے مشاعرے ہوتے ہیں اس میں تین بڑے ہیرو ہیں مشاعروں میں ایک تو تاہیر فراز آپ کے قریب میں رہتے ہیں وہ مائی پڑھتے ہیں سنا ہوگا نا آپ نے اور ایک دوسرے منظر بفال یہ ہمارے بفال کے ہیں اور ایک ہمارے تیسرے جوہرکان پوری صاحب تشریف رکھتے ہیں ابھی آپ نے سنا انقلابی لے جا ان تینوں کے لیے یہ میرا شعر ہے یہ جو تینوں شعر ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں اور میرے بچوں کی طرح یہ پرورش پائے اور ما شاء اللہ اتنے قد ان کے ہو گئے کہ اب ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے بھونا سمجھتے ہیں لیکن ان تینوں کے لیے یہ میرے شعر کہا یہ تینوں شعر جو ہیں میرے شعر کا کردار ہیں مزہ لیجئے کا شعر کہیں ایک بار لگ جائے کہ ہم بتائیوں نے سنایا تھا جو ابھی سنایا کہاں ابھی سنایا تھا جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہا وکیہا وستر وستر سب عشق وشک کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں عشق وشک کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں تاہر واہر منظر منظر جوہر وہار عشق و عشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں عشق و عشق کے سارے نسخے ہم سے سیکھتے ہیں تاہر واہر منظر منظر جوہر وہار صاحب صاحب میں نے شیر سنایا اس کو کنٹینیو کرتا ہوں تب ہی اگلا شیر کا مزا آئے گا میرے شیر یہ پڑھا تھا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ بستر وستر یہ ایک بالکل نامراد اور ناکام آشق کی آواز ہے جو عشق میں فیل ہو جاتا ہے لیکن ایک آواز کوئی تھوڑی مردانہ خسم کی الگ ہوتی ہے تو شاید یہ آپ لوگوں کو پسند زیادہ آئے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں اس شیر کو یاد رکھیے گا کہ جس دن سے تم روٹھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ بستر وستر سب مجھ سے بچھڑ کر سکسنہ صاحب مجھ سے بچھڑ کر مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور تھا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بیور تھا بہت بہت شکریہ دو آپ کی ساری فرمائشیں میں نے سر تک پہنچا دی ہیں اور اب آپ جیسا سنیں گے ویسے اپنی فرمائشیں پوری کرا لیں گے ظاہر ہے اب تالیاں والی ہیں بجا کے ذرا سب پھر سے ماحول بنائیے تاکہ سر سنانا شروع کرے یہ بی بی جیسا میں نے کہا کہ کچھ غزلیں ایسی ہیں کہ جو تیس تیس پہلے سال پہلے کہیں گئی تھی اور بھول بھی گئے تھے لیکن یہ پھر سے زندہ ہوئی اس میں یہ بچی نے آئی تھی ابھی اس نے مجھ سے کہا ہے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سج بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے میں غیر سیاسی آدمی ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی سے کبھی تعلق رہا ہی نہیں لیکن میں نیرو نہیں ہوں کہ سپین جلتا رہے اور میں بارسری بجاتا رہوں تو اس لیے میں نیشہ میں اس کا رہا ہوں کہ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے صحیح جگہ پر شیر پڑھاؤں میں جی 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 گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا اس مشاعرے کے جو انقاط کرنے والے ہیں ان کا ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے اور مجھے گریز کرنا چاہیے تھا لیکن پھر رہا تندو جی رہی کیا جا کر گریز کرنے والے صحیح بات ارس کرتا ہوں کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے یک جہتی لکھ رکھا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس دروازے پر لکھا ہوا ہے سج بولو گلدستے پر یک جہتی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے گلدستے پر یہ جہٹی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو سچ بولو ایک شیر بہت اچھا پڑھ رہا ہوں گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو گنگا مئیہ گنگا مئیہ ڈوبنے والے اپنے تھے ابھی زلد آیا ہے گنگا مئیہ ڈوبنے والے اپنے تھے راجستان سے آواز آئی ہیں گلدستے پر یہ جہٹی لکھ رکھا ہے گلدستے پر یہ جہٹی لکھ رکھا ہے گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو گنگا مئیہ ڈوبنے والے اپنے تھے ناؤ میں کس نے چھیت کیا ہے واہ وہا ڈوبنے والے والے میں گنگا مئیہ چر co میں نے سنائے میری بیٹی کی طرح آئی تھی بچے اس لئے میں نے پڑھ دئی ہے میں معافی چاہتا ہوں اس لئے کہ میرے بعد جو آنے والا شخص ہے اوہی پر شخصیت ہے وہی پشک کیا بہتotzین ارمنازک اور خشبوں کے لہجے کے شاعر ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ اس شعر پہ جا رہا ہوں اس شہر پہ نہیں جاؤں گا ایسے ہی شہر پہ جاؤں گا جو وسیم بھائی کے لیے بہت خفصت فضا رہا ہے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا میری ذاتی زندگی سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس شیر کا زیادہ مزال ہے عز کرتا ہوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے پسینے باڑتا پھرتا ہے پسینے باڑتا پھرتا ہے ہر طرف سورج ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے پسینے باڑتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچھوڑ دوں گا اسے پسینے باڑتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کیا کہنا سر کبھی جو ہاتھ لگا تو نچھوڑ دوں گا اسے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا واہ